جب بھی وزن کم کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اکثر کوئی آسان سا طریقہ ڈھونے کو کوشش کرتے ہیں یا ایسی کوئی جادوی گولی کی تلاش کرتے ہیں جس سے کہ ہم وزن کم کر سکیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی جادوی گولی موجود ہے اور نہ ہی کوئی آسان طریقہ جس سے کہ ہم اپنا وزن کم کر سکیں لیکن ایک چیز ہے جو وزن کم کرنے میں اہم قردار دا کرتی ہے اور وہ ہے ہمارا میٹابولزم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میٹابولزم کیا چیز ہے میٹابولزم وہ انسانی جسم کے اندر ہونے والا ایسا کیمیائی عمل ہے جس کے ذریعے سے انسانی خلیہ یعنی سیلز غذا کو توانائی یعنی کیلوریز میں تبدیل کرتے ہیں اور فاضل مادوں کو سکریٹ کرتے ہیں یعنی ان کا اخراج کرواتے ہیں اور یہ کیلوریز جسم کے ہر عمل کو سر انجام دینے کے لیے درکار ہوتی ہیں جیسا کہ کسی بھی مشین کو چلنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسانی جسم کو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنے کے لیے کیلوریز یعنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے حتیٰ کہ آنکھ چھپکنے کے عمل میں بھی دو کیلوریز درکار ہوتی ہیں ہمارا جسم مستقل طور پر کیلوریز بنا رہا ہوتا ہے اور اگر ان کو خرچ نہ کیا جائے تو وہ جسم میں چربی کی صورت میں سٹور ہو جاتا ہے اور مٹاپے کا باعث بنتا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میٹابولزم کو تیز کیسے کیا جائے اس میں سب سے اہم کردار وردش کا ہے رزانہ 30 منٹس تک تیز واک کرنا یا یوگا وارہ کرنے سے ہمارا میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے ویڈ لفٹنگ کرنا بھی نہایت مفید ہے کیونکہ اس سے بھی مسلز بنتے ہیں اور زیادہ مسلز کیلوریز کو بہت جلدی یا تیزی سے جلاتے ہیں ہفتہ میں کم از کم دو دفعہ ویڈ لفٹنگ ضرور کرنی چاہیے ہر قسم کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے اگر آپ کو جوائنٹس کے یا کمر کے پرابلمز ہیں تو اپنے جی پی سے اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور مشورہ کر کے ایکسرسائز کا آغاز کریں اس کے علاوہ پانی کا استعمال ہے کچھ لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں مگر پانی پینے سے بھی میٹابولزم تیز ہوتا ہے اس لیے مجموعی طور پر آٹھ سے دس گلاس پانی روزانہ پینا چاہیے مگر پانی کی بہت زیادتی سے بھی پرہیز کریں کھانے میں مسالوں یعنی سپائسز کے استعمال سے بھی میٹابولزم تیز ہوتا ہے مگر تیز مسالوں والی غزہ ہر ایک کو موافق نہیں آتی یعنی سوٹ نہیں کرتی اس لیے اس کے استعمال میں اتیاد برتنی چاہیے اس کے علاوہ گرین ٹی کا استعمال ہے گرین ٹی کے استعمال سے بھی میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور کھانوں میں بھی پروٹین کا استعمال میٹابولزم تیز کرنے کا باعث ہوتا ہے کیونکہ پروٹین کو حضم کرنے کے لیے جسم کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی نسبت کاربوائیڈریٹس والی غزائیں مثلا روٹی چاول آلو اور دوسری چینی والی غزاؤں کو حضم ہونے کے لیے کم کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح نیند کی کمی ایک ڈیریکٹلی افیکٹ کرتی ہے ہمارے جسم کے وزن کے بھڑنے پر اس کے علاوہ نیند کی کمی جسم کے دوسرے فنکشنز بھی بورا اثر ڈالتی ہے جس سے کہ مٹاپا اور زیابتیز یعنی ڈائیبٹیک اور دل کے مختلف قسم کے امراض جنم لیتے ہیں اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کھڑے ہو کر کر سکتے ہوں وہ کھڑے ہو کر کریں کیونکہ بیٹھنے کی نسبت کھڑے ہونے سے کیلوریز زیادہ خرچ ہوتی ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مگر بہت اہم لائف سٹائل چینجز سے ہم اپنا میٹابولزم تیز کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وزن کو کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے چیتو لسنرز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ہومیوپیتی پرسپیکٹیو اور اوبیسٹی کے بارے میں بتاؤں گا so stay tuned and subscribe my channel see you next time bye